اگر ہم ایکنومک ریجیم کی بات کرتے ہیں فاننچل سسٹمز کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں فالو کیا جاتے ہیں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں پانچ سے چھ ارب کی دنیا کی آبادی اور ریسورسز جو ہیں پوری دنیا کے وہ کنٹرول کرنے والے دو سے تین لاکھ لوگ اس سسٹم سے نکلنے کے لیے اس کے بعد ہم نے کمینیزم سوشلیزم ساری ریجیم سنی اسلامی سسٹم کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں کہاں تک یہ چیز فالو ہوتی ہے گراؤنڈ لیور ریالیٹی کیا ہے اس حوالے سے کچھ تک ہم آج اس پروگرم میں فوکس کریں گے اور ابابال جب کمانٹری پرائیسز دوبارہ سے انکریز کر رہی ہیں اور جس طرح سے ہم نے دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ میں ایک ڈان فال دیکھا اور ریسیشن سے شاید ابھی تک ہم باہر نہیں آسکے گلوبلی اب اگر دوبارہ سے آئیل پرائیسز ایکسلیٹ کرتی ہیں تو کیا ہم اس کو کسی طرح سے اکومڈیٹ کر پائیں گے گلوبل اکانومی اس کو اکومڈیٹ کر پائے گی پاکستان کا سوال تو شاید ہم بعد میں رکھیں گے زارد آمد صاحب ہمارے ساتھ سوڈیوز میں موجود ہیں سینئر اینلیس ان سے ہم جانے گے کہ وہ اس سارے ایشو کو کس طرح سے انیلائز کرتے ہیں بلکم کلو سٹوڈیو سر درہ صاحب کس طرح سے اگر ہم اسی گلوبل سسٹم کی بات کر لیتے ہیں سارڈنگ پرم گلوبل سسٹم کمورٹیز اب دوبارہ سے ایکسلیٹ کرنا شروع ہوئی ہیں سونے میں ہم نے دوبارہ سے انویسمنٹ دیکھی آئیل پرائیسز اب دوبارہ سے کسی بھی انریسٹ کی وجہ سے سیمیڈیز یا نورتھ ایفرکان ریجن کی وجہ سے ایکسلیٹنگ دنیا کا سسٹین کرتی ہے دیکھئے سب انسان بیسیکلی ہیومن بیئنگ ہی نیچر آف گوئنگ سیفر کمورٹیز جب ٹرسٹ شیک ہوتا ہے اس کا اپنے ایکنومک موڈل پر تو وہ ان چیزوں کو گراب کرتا ہے جن کی انٹرنسک ورث اور ویلیو ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا آئیل پر جاتے ہیں جس ایکنومک سسٹم میں ہم آج رہ رہے ہیں یہ 1918 کے بعد 1912-13 میں انہوں نے فیڈل ریزر بینک بنایا اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور اس کے بعد پوری دنیا میں کومنزم اور کپٹلزم لانچ ہوتا ہے سیملٹینیسلی کومنزم تو ستر سال کے بعد کلاپس کر گیا کپٹلزم اب کلاپس کر رہا ہے یہ ہم نے کیسے ایزیوم کر لیا ہے کہ جب کومنزم کلاپس کر سکتا ہے جو بڑی بڑی سیولیزیشن بیلڈ کی اس نے تو کپٹلزم کلاپس نہیں کرے گا اور کپٹلزم کی بنیاد جو پیگ کرنسی تھی دنیا میں پچھلے چالیس سال سے that was US dollar اب دو ایکسس کی اوپر issues آر ایک تو law and order ہے ایک تو middle east turmoil میں ہے جو کہ ساری oil reserves oil supplies جو کہ global energy disturb ہو گئی ہے اس وقت middle east کی turmoil کی وجہ سے جس کی وجہ سے prices will go up and people again will hedge their bets لیکن جو اصل issue اس وقت involved ہے وہ یہ ہے کہ capitalism as a concept as a political economic model collapse کر رہا ہے how can like what's the barometer ہم کس طرح سے barometer یہ ہے کہ US dollar is now not the reserve currency anymore US dollar China اور Russia نے آپس میں trade اپنی bilateral currencies میں کر لیا ڈالر کو abandon کر دیا China اب push کر رہا ہے کہ میں دنیا میں یوان میں trading کروں گا جس نے ہم سے trade کرنا ہے یوان میں کرے ہماری currency میں کرے دنیا کے تمام بڑے بڑے state banks basket of currencies پہ جا رہے ہیں US کو as a reserve چھوڑ کر دے going for basket of currencies اور they are going for real wealth gold and silver ان کو اور اسی وجہ سے آپ ان commodities کی prices بھی دیکھ رہے ہیں کہ لو ان میں جب چینہ نے بہت گولڈ ابھی خرید آئے انڈیا نے گولڈ خرید آئے دنیا کے تمام ملک اب گولڈ reserves پہ دوبارہ جانے کی بات کر رہے ہیں ایران ایک oil exchange شروع کر رہا ہے جو euro based ہے یعنی basically دنیا کو reserve currencies رکھتے ہی اس لیے تھے کہ تیل خریدنے کے لیے international trading oil میں ہوا oil کی تھی اور ریشیا اور یہ بڑے بڑے بلوک سے ساتھ trading کر رہے ہیں ڈالرز میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ڈالرز کو پھر آپ یہاں پہ abandon کرتے ہیں لیکن ایک majority block جو ہے ہمارا oil producing countries کا وہاں پہ امریکن influence اتنا زیادہ ہے they have penetrated a lot کہ وہ آپ کو کیسے deep egg کرنے دیں گے اس سے دیکھیں بات یہ ہے ایک بات سمجھے گا کہ امریکن economy اس وقت اتنی weak footing پہ ہے آپ تھوڑا سو امریکن کے اندر چلے جائیے go into the homeland of United States Utah کی جو state ہے اس کے legislators نے bill پاس کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ gold and silver coins پہ جا رہے ہیں یعنی یہ ہماری دوبارہ کی دنیا کو یہ بات نہیں معلوم ہے ملیشیا کی state کلانتان مہاتھیر محمد نے model بیلڈ کیا تھا کلانتان state میں اس وقت gold and silver coins چل رہے ہیں انہوں نے ملیشیا مرنگیت abandon کر دیا ہے gold and silver coins is a legal tender اور دنیا کے کئی ممالک میں this tendency is coming back let's go back to the gold standards خود امریکہ کے اندر جیسے ہم نے بات کی اور یہ بات امریکہ کی چوئس نہیں ہے جب چائنہ اگر ڈالر کو استعمال کرنا بند کرتا ہے اور all the ڈالر starts to go back into the امریکن ایکنمی جس کو اب یہ absorb نہیں کر سکیں گے ہائیپر انفلیشن امریکہ میں جائے گی اسی لیے انہوں نے امریکو بیک اپ میں رکھا ہوا ہے یعنی ڈالر اگر abandon کرنا پڑتا ہے ان کو تو امریک کرنسی چھپ کے بن کے کوئن سلور نوڈ چھپ چکے ہیں اس کے and they're keeping there as the North امریکن یونین کرنسی امرو آپ گوگل کر دیکھ لیجیے امرو کے تو سکھے بنے ہو پڑے نوڈ چھپے ہوئے اور یہ کوئی hypothetical concept نہیں اور federal reserve has not been audited اس کی auditing ہی نہیں کی گئی اس وقت امریکہ کا جتنا جتنا gdp ان کا ہے اس سے کہیں زیادہ امریکہ کی economy کے اوپر ڈیٹ چڑھ چکا ہے اس کا ان میں گری گری ڈالر کی جو پرنٹنگ ہے ایسے ڈالر جو اتنا بڑا وائد مارجن ہے لیکن ان کی اکانومی چودہ ٹریلین کی ہے gdp جو امریکن کا چودہ ٹریلین ہے تو سولہ ٹریلین اٹھارہ ٹریلین کا ڈیٹ ان کی اوپر تو نون ڈیٹ ڈیٹ کرتے اور اس کے بعد جو ان کے گری ڈالر ہیں یا وہ ڈیٹ تقریبا ستر ٹریلین تک چلا جات ہے یعنی یہ اتنے وائیڈ فگرز ہیں اور اکانومیس میں کنفیوزن اس لیے ہے کہ فیڈل ریزرف کبھی آڈٹ ہونے نہیں دیا گیا اور اس کی بیگیس فراڈ ان دی ہیسٹری ہیسٹری جس کی بیس فیڈل ریزرف بیس ڈالر بیس بینکنگ ملیس ایجپ میں آپ کے سامنے مثال ہے لیبیا میں خود انٹرفیر کر کر رہے ہیں اور دی آر ریجن کے جہاں پر آئل ہے آپ دیکھیں گے بہرین میں اسی لیے فساد کر رہے ہیں سعودی ریبیا میں دمام و دہران کی ریجن پرابلم کر رہے ہیں سو وہ تو پہلے ہی آرام کو کے کنٹرول میں اس کی مگر بائی لاؤ تو بہرحال آرام کو ضرور کو ہنڈل کر رہی تھی لیکن سعودی گورنمنٹ سعودی گورنمنٹ کو بہرحال کوئی پیسے دینے پڑتے تھے رول ریگولیشن فنانچ اب آپ سمجھتے ہیں اس سے بھی نکلتے ہیں بلکل ٹیک آور کرنے کے موڈ میں بلکل اراک میں کرکوک کے سارے آئل فیل یہ ٹوٹلی اس وقت وہ کنٹرول کر رہے ہیں نائجیریا کو شل چلا رہی ہے اس وقت برنائی کو بریٹش پیٹرولیم چلا رہی ہے کہنے کو بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں لیکن ان کو رن کرنے والی آئل کمپنی ہیں MNC ہے کٹ سو بیس بیر ملک جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ڈالر سے پیگ کیا ہوا ہے دیل گیٹ انٹو سیریس پربل انکلوڈنگ پاکستان اگر مسلم نیشن کی بات کریں مسلم کنٹریز کی بات کریں آر تک کیپیبل ایناف کہ ہم ڈی پیگ کر سکتے اس سے یا جترہ انفلوئنس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اوریڈ امریکنز جس طرح سے پینیٹریٹ کر چکے ہیں ان کی پالیسی اس طرح سے ہیں آپ کے ساتھ ان کے اگریمنٹ اس طرح سے ہیں کہ شاید آپ دی پیگ نہیں کر سکتے ہم نے دیکھا کہ میڈی اس میں ایک کمبائن کرنسی لانچ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد کیا ہوا سب کے نالج میں ہے ابھی تک وہاں پہ سب سٹیٹس کو اپنی ہی اپنے اپنے ایشوز میں جائے نہیں سکتے وہ پلیٹفارم پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک ڈی پیگ نہیں ہو سکا یہ ہی انٹرس اسی طرح فورس ہے وہ ملٹری سریٹ کرتا ملٹری انٹرونشن کرتے جس کی وجہ سے ان چھوٹے ممالک کو خطرہ یہ ہوتا ہے تمام میڈلیز کے مسلمان ممالک کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لینے کی کوشش کی تو فیزیکل انٹرونشن کریں گے اور وہ امریکہ کر کے دکھا بھی چکا ہے سو اس وقت جو آپ مسلمان ملکوں کے پاس ہے آپ ڈی پیک نہ کریں ڈالر سے لیکن اپنے فورن ایکس چینج ریزر کو ڈائیور سفائی کریں اور دوسری بات ریال ویلتھ پہ جائیں ریال بینک سے آپ پیسہ واپس نکال سکتے ہیں برنائی کا حال اس وقت یہ ہے کہ سلطان اور برنائی اپنی دولت واپس نہیں لے سکتا جب تک اپنے ملک میں کوئی پروجیکٹ نہ دکھا ہے تو اس کے پیسے یہودی بینکوں نے رکھ لی لیکن سعودی کے پاس میڈلی جتنے بھی گلف سٹیٹس ہیں کچھ تو نے انسفر سٹرکچر بلٹ کیا جو لوکل ویلت جنیریشن ہیں ٹورزم انڈسٹری ان کے پاس اپنا لوکل بزنس ہاؤزز انہوں نے بنا لی ہیں جو کہ آئل سے انڈیپنڈنٹ ہیں لیکن یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ کی جو پیسے ان کے ویسٹرن بینکنگ سسٹم میں جا چکے ہیں اب ان کو واپس نہیں ملتے اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل سیچویشن جا چکا ہے مسلم دنیا کے پچھلے ستر سال کی دولت جو ہے وہ تو ہڈپ کر لی جائے گی مسلم will not get it back اب جو جو آئل ویلتھ ہمارے پاس ہے اس کو سکیور کر سکتے ہیں کسی طرح پاکستان is the nuclear power پاکستان ایک اسلام کنٹری ہے اس وقت مسلمان ملکوں کو جس طرح ایک ایک بلوک بنانے کیا اپنے بات کیا اسی طرح مسلمان ملکوں کو ایک ایک سکیورٹی ارینجمنٹ کی طرف موف کرنا پڑے گا یوروپین یونیون ایک سکیورٹی ارینجمنٹ ہے نیٹو ایک سکیورٹی ارینجمنٹ ہے ہم ایز نیشن کیا اس ویژن کا کوئی لیڈر ہمارے پاس ہے ایسا جو اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں تمام مسلمان ممالک ملک 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 ہو چکی آپ نے مصر میں حال دیکھا اپنے جس تیس انہوں نے تیس تیس سال سے بٹھائی ہوئے تھے ان کو ہٹا کر ان ملکوں کو ہیڈلیس سٹیٹس بنا رہے یعنی آپ کو مصر میں اس وقت سربراہ کا نام نہیں معلوم ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عراق میں حکمران کون ہے یعنی انہوں نے ہٹا کر ہیڈلیس سٹیٹس بنا دی ہیں اور ایک اننون سیکرٹ کارٹل ہے جو اس ملک کو چلا رہا مسلمان ملکوں جو سربراہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں وہ سارے کمپرومائز ہیں انہوں نے ہر جگہ ظلم خلیل ذات چالبیز حسنی مبارک البرادی عمر موسی زرداری اس قسم کے سارے ایلیمنٹس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو کمپرومائز ایلیمنٹس ہیں جو کسی قسم کی لیڈیشپ دے نہیں سکتے ہم نے پاس زرداری نظام میں ہمحصہ بنے ہوئے ہیں جس نظام کا ہمحصہ ہے اس سے کہاں تک ہمارے پاس لیبرٹی مل سکتی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم کہاں تک اس سے باہر جا سکتے ہیں یا اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ کسی طرح سے جنر پبلک یا نیشن کو پہنچ سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے پاکستان کے اپکومنگ بجٹ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے بریک کے بعد سکتے ہیں اور جس طرح اس وقت کمپرومائز لیڈرشپ ہمیں آویلیبل ہے اس لیڈرشپ کے ساتھ کہاں تک نیشن اگر ہم مسلم نیشن مسلم امہ کی بات کرتے ہیں وہ گروہ کر سکتی ہے یا ان مسئیبتوں سے باہر آسکتی ہے پاکستان پاکستان کا فیوچر لیڈرشپ ویژن کہاں سٹینڈ کرتا ہے پریزن سرداری آپ کہتے ہیں کمپرومائز لیڈر ہے ان حالات میں کس کو آپ بیٹھا کے وہاں سمجھتے ہیں کہ وہ کمپرومائز لیڈر نہیں ہوگا دیکھیں حسد کوئی پیٹریارٹک پاکستانی جو اپنی تلخہ میں گزارہ کرتا ہے جو پاکستان کے لیے جان قربان کرنا چاہتا ہے جس کے لیے پاکستان ابھی بھی ایک رومانٹک آئیڈیل اور ایک کانسپٹ ہے جس کی حفاظت کرنا ہے جو مدینہ احسانی ہے ہر پاکستانی ڈیلیور کر سکتا ہے اگر اس کی عزت اور عبر اس نے بیچی ہوئی نہ ہوتا لیاقت علی خان کو وقت یاد کیجئے کہ جب اسرائیل نے اس وقت کے لحاظ سے بلین دو آفر کیے تھے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے وہ پاکستان جس کے پاس کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا ہم کشمیر میں جنگ لڑے تھے اور پیپر پینز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی تو کانٹوں سے کاغذ جوڑے جاتے تھے لکڑی کے کریٹ پر بیٹھتے تھے اس طرح پاکستان بنا تھا اس پاکستان کو جب اس وقت بلین ڈالرز آفر کیے گئے تو لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ جنٹلمن آر سول آر نوٹ فسیل یہ لیڈرشپ ہوتی ہے اس وقت سٹیٹس یہ ہے کہ تمام لیڈرشپ ہماری کمپرمائز ہے ان پر کرپشن کی کیسز ہیں ان کی 90% ایسیٹس ملک سے باہر بستے ہیں ہم ہیڈلیس سٹیٹ نہیں ہے جی ہیڈلیس ہیڈلیس سٹیٹ لیکن دیفرنس یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک کی آم فورس بھی کمپرمائز ہو چکی ہیں پاکستانی آم فورس کمپرمائز نہیں ہیں پاکستان میں اس وقت دیویس کا کیس آپ کے سامنے ایک مثال ہے جس کی وجہ سے کلیر بات ہے کہ پوری امیرکن پریشر کے باوجود پاکستان میں ہے تو حکومت کی وجہ سے نہیں ہے آم فورس کی وجہ سے اور پورانو کے پاس صرف تین سٹریجیز ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کی بیگ بورو این سٹیل اس پہ ہم مزید بات کریں ایک سپلیمنٹری چیز اسی میں جاننا چاہوں گا آپ جسرہ سے کہا انویسمنٹ ملک میں نہیں آرہی ٹیلریزم اور کرپشن لیکن ایک ایلیمنٹ شاید ہم اگر اس پہ ایڈ کرنا چاہیں تو کرسکیں ہم انٹرینشنل کانٹریکٹ کی کہاں تک ان کی سینٹیٹی کو برقرار رکھتے ہیں جو کیس ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے کانٹریکٹ ان کو دیا ہم اس کمپنی کو کیسے پنش کر سکتے ہیں بات یہی ہے بہت سارے کانٹریکٹ کی لگالیٹی تو اس کانٹریکٹ کی سینٹیٹی برقرار نہیں رہتی ہمارے جتنے کیسے پاکستان میں آپ دیکھیں گے جن کمپرومائز elements کے ذریعے کانٹریکٹ کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام elements بزاتے خود کر اب تینٹڈ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں فرانس پرانس پرانس انویسٹیگیشن پرزیڈنٹ شیراک سارکوزی بڑے بڑے ان کے حکمران جو ایک وقت بڑے تاقویر حکمران تھے لیکن صرف اس لئے کہ انہوں نے اس وقت مقدمہ چلایا جا رہا ہے تو یہی بات پاکستان کے حوالے سے پاکستان مسلم دنیا میں ایک یونیک ملک ہے ہم دنیا میں تمام مسلمان ممالک سے زیادہ دولت بھی رکھتے ہیں نیچرل ویلت ہمارے پاس اتنی زیادہ ہے ہماری آم فورسز نیوکلی پار ہمارے مسلم نیوکلی سٹیٹ اور جو ہیومن ریسورس پوٹینشل ہے ہمارا پڑے لکھے پاکستانی جو پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں پوری مسلمان دنیا میں ایسا پوٹینشل ہیومن ریسورس کا نہیں جو ہمارے پاس ہے ہم فور میں سب ہمارے سرپلس کنٹری ہیں وڈ سرپلس کنٹری ہیں کوئلہ ہمارے پاس ٹریلین ڈالرز ہیں آئل ان گیس کے زخیرے ہمارے اراق اور سعود ریبیا سے زیادہ ہیں اور گول ریکوڈک اور سندک سرپ گول ڈیپوزٹ ساب بنا لیں اور اس طرح کے ساف ڈیپوزٹ سا پاکستان میں بڑے بڑے اور ریکوڈک ہے پاکستان بلیون ڈالرز سرپس یعنی ہمارے پاکستان پاکستان کی ساری اکونامک پاکستان چلا رہا رہا ہمارے رسورس پاکستان 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 بیگ بورو سٹیل بھیک مانگ لو جو مل جاتی ہے لون لے لو اس کے اوپر اور چوری کرو لوگوں سے ٹیکسز لگا کے ٹیک 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 ہی وہی بات ہم نے آپ سے کہی پاکستان کے اپنے اندر جو ہمارے پاس آئل ان گیس ریزروز ہیں پاکستان کے اپنے اندر جو کوئلہ پاکستان کے اپنے اندر جو گولڈ ہے پاکستان کے اپنے اندر جو اگری کلچر پروڈیوس ہے پلس اس کے علاوہ جو نیچول مل ریسورس ہمارے پاس ہیں آپ یقین کریں کہ تیل ہمارے ہیتنا مہنگا پیٹے جاتا مل میں 27 اوئل جو پاکستان کے اندر استعمال تو لوکل پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ریونیو بجٹ میں شو نہیں کرتے یہ وہ کہاں جاتا ہے یعنی بجٹ کے فگرز میں لکلی پروڈیوس آئل کے فگرز نہیں ہیں ان سے جب پوچھو کہ مل اور پھر جو ملک میں تیل پیدا ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل پرائیس سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ ملک میں پیدا ہو رہا جو لوکل گیس نکل رہی ہے اس کو انٹرنیشنل ریٹس کے ساتھ کیسے فروغ کر سکتے ہیں اور گورننس دیکھیں ایک آدمی انکامپوٹنٹ ہوتا نہیں کر سکتا ان کی تو نیت بھی خراب ہے یہ تو تنخواہ پہ ہیں اس واسطے آپ کے ساتھ جتنے بھی ریونیو کے سٹیٹ بینک کے دیریکٹرز ہوں فانانس منسٹری ہو آپ سی بی آر ایف بی آر آپ کے تمام جتنے ادار ہیں ان کے ڈیریکٹرز بھی اپوائنٹ ہوتے آئی ایم ایف کی مرضی آپ دیکھیں کہ ساروں کا بینک سٹیٹ بینک سٹی بینک سے آتا کوئی ایشن ڈیویلپنٹ بینک سے آتا اگر اس طرح تو آپ کے پاس شاید کاردار صاحب ہیں پیور دیسی ایگونمیسٹ ٹھیک ہے لیکن پیور دیسی دروہ کر کی ہم آپ باتی آپ نے آلٹینٹ سٹیٹ بنای ہی نہیں دیکھیں اس ملک مثال کے طور پر بجٹ بیل کرتے ہیں بجٹ کے انہوں نے سارا زور سیلز ٹیکس انکم ٹیکس پر پر پورے بجٹ میں یہ سٹیٹ نہیں ہے جو لون ڈیفولٹ کر کے بھاگے ہوئے شیاسد دان پولیٹیشن اور بیوروکریٹس اور پاورفل فیملیز ان سے لون واپس بھی لینا ہے and that can be included in the بجٹ also بجٹ کی سٹیٹیجی میں ہی نہیں وہ جو بلین دولار ورث پاکستانی خزانے ملک سے باہر لوٹ کے گئے ہوئے ہیں یہ بجٹ سٹیٹیجی میں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ لوٹی وی دولت بٹم لائن جب ہم ڈیلیور کرنے جاتے ہیں آپ نے بلکل صحیح کہ شاید ہمارے پاس ڈیلیور نہیں لیکن ڈیلیور ہو نہیں پا تھا جنرل پبلک شاید اس ڈیبیٹ پہ بجٹ بنانے کے پیسے نہیں مارچ ہو چکا ہے جون میں بجٹ بنے گا اور اگلے دو تین مہینے میں پیسے ہی نہیں ملک دو ارب روپیہ روز چھاپ رہے ہیں جس کی وجہ سے جب پیسے پیسے مارکٹ میں لانچ کر رہے ہیں تو قیمتیں 15-20 فیصد مہینے کے ساب سے بڑھ رہی ہیں یہ انٹینیبل سیچویشن ہے اس وقت سوپر پاور روس ایک سوویٹ یونین اتنا بڑا رہے ہیں وہی لوگ سب سے بڑے کر روڈ ڈیفولٹ ہیں لہذا اس کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے سوائے سوپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو انفورس کرے سوپریم کورٹ نے اس طرح کی ٹیکنیکیلیٹی اس کو ہنڈل کر سکے اگر ایک کرزہ معاف ہوا ہے کسی انڈسٹری کا جس بینکر نے کیا ہے اف کورس اس کو پتا ہے کہ اگر اس کابل نہیں ہے آپ نے جو کولیٹرل رکھے ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھے اور سوپریم کورٹ جانے جو چار سو پانسو اور روپیہ جو کے ڈیفولٹ ہو چکا ہر جگہ کولیٹرل کی بات نہیں بات جگہ کولیٹرل دیئے اب دیکھیں یہی بات ہے یہ کام دو طریقے ہیں چائنہ میں کرپشن کا انہوں نے بڑا آسان علاج نکالا چائنہ میں علاج یہ ہے کہ 15 منٹ کا ٹرائل کرتے ہیں اور پڑی آسان سلوشن ہے انتہیہ یہ ہے کہ چائنہ میں کرپشن ایک بڑی میگا لیول پر بڑی دیشتگردی کا بھی انہوں نے یہی علاج نکالا ایران چائنہ سعودی ریبیا ان ممالک سے آپ مرضی اختلاف کریں لیکن انہوں نے اپنے ملک میں لائن اور درست کرنے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ آپ کو دو اجیشوز ہم نے کہا جب ایک ایک اگزسٹنشل تھرٹ ملک کا بن جائے آپ کی کرپشن اور دیشتگردی اس وقت باکستان کے وجود کے لیے سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اس وقت آپ کو روثلس ہونا پڑے گا ہمارا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا نا دیشتگردوں پہ ڈیلیور کر رہا رہا جوڈیشل اگر ڈیلیور ادارہ ہے آرمی کا ادارہ ہے جوڈیشل کا آرمی لائن آرڈر کو ہینڈل کر سکتی ہے اور ہم ملیٹری لائن سٹیٹیج کنفیوزن ہے ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو سیویلین لاوز نہیں اپلائے ہوتے ہیں امرجنسی لاوز اپلائے ہوتے ہیں آپ انڈیا کے پریزن پکڑتے ہیں بیٹل فیل میں تو آپ پولیس کے حوالے نہیں کرتے ہیں ان کو ملیٹری لاو کے صاحب ہمارے ساتھ تھے سیویلین اور سیکیورٹی کے حوالے سے اور ایکنومک فرنٹ پہ جو ڈیویلپنٹ گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں اور بارٹم لائن جو ہمارے پاس کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو کے پہنچ رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے آج کا سیشن رکھا تھا اب